اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین میں پہلے تو گورنر صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ارگنائز کیا ڈونرز کو جنہوں نے یہاں کے آج زبردست کانٹریبوشن کی میں سارے ڈونرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کئی آپ میں سے پرانی شکلیں ہیں جو کہ میں شاکت حانم میں آپ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کانٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں تو میں آپ کا ڈبل شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں خواتین و حضرات آپ کے سامنے صرف تین چیزیں رکھوں گا دیکھیں ایک قوم کی ایک قوم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے انتہان ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ انسان کا امتہان ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو مشکلوں سے عزماؤں گا کیونکہ مشکل میں ہی انسان کے ایمان کا پتا چلتا ہے اچھے وقت میں تو سارے لوگ سارے لوگ ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب پریشر پڑتا ہے ایک بزنسمن ہے اس کو نقصان ہو گیا ہے اس جب برے وقت کے اندر میری میرے تجربے میں ایک بزنسمن تب تباہ ہوتا ہے نقصان سے تباہ نہیں ہوتا جب نقصان کے دور میں وہ شاٹ کٹ کرتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے کوئی اس نقصان سے دونمبری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کو کہ جو جو اس کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں جو سب سے بڑی کوالٹی ایک انسان کی ہوتی ہے مشکل وقت میں سبر کرنا جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر ایک انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان ہے یہ مشکل وقت ہے مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گناہ زیادہ وسائل ادارے ہمارے سے بہتر زیادہ مضبوط ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہیں اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سارا سال اپنے بائیس کورڈ لوگوں کے پر نہیں خرچ کرتے ہیں زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کا ہم مشکل سے آٹھ ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں ایک سسٹم ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی آج ان کے حالات دیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسی حالات برے تھے غربت زیادہ ہے وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہی تقریباً پانچ چھ کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں یعنی پہلے سے ہی پانچ چھ کروڑ ایسے لوگ تھے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اور اوپر پانچ کروڑ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایک زندگی میں جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لئے بہت بڑا امتحان ہے میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بلکل مختلف قوم ہوگی یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے اور کیا قوم بنا چاہیے تھی جو جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی جو ویشن تھی جو نظریہ تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں دی لوگوں کو یاد ہی نہیں کرایا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا ایک بڑا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا ہم نے تو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اصل میں اسلام کیا ہے ہم نے ایک موڈل بنانا تھا کہ انسانیت اور انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے اس سے ہم بہت دور چلے گئے اور اگر ہماری مشکلیں اگر ہماری دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملی اگر ایک وقت پہ عزت ملتے ملتے کم ہوتی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویشن اپنے نظریہ سے بہت دور چلے گئے جو وعدہ تھا پاکستان کا اس وعدے سے پیچھے چلے گئے تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آگیا ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا تو وہ کہتے ہیں نا back to basics ایک وقت پہ جب وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور کیونکہ وہ ضرور سٹیڈی کریں اس لیے سٹیڈی کریں میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں بدقسمتی سے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں قرآن تو ہے ہماری بہتری کے لیے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تو خود کفیل ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ موڈل تھا جس کی وجہ سے مسلمان اگلے سات سو سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے وہ موڈل تھا وہ موڈل تھا مدینہ کا تو اس میں کیا کیا تھا جب وہ برے حالات کے اندر مدینہ پہنچے مکہ سے تو کیا ہوا تھا ایک انسانیت کا نظام آیا تھا جو مہاجر تھے ان کو جو انسار تھے ان کو اکٹھا کیا شیئر کیا اپنی رسورسز سے شیئر کرنا شروع کیا یعنی اس سے بڑا چیارٹی کا کیا کام ہوگا کہ وہ جب آئے تو ان کو سسٹین وہ کیسے کرنا تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے پھر دوسری چیز فلائی ریاست بنائی ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنی کمزور طبقے کی تب تو بڑے برے حالات ہیں مدینہ میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کمزور تھے لو مشکل سے پانچ سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اب یہ ہے ہمارے لیے ہم نے اگر اس سے نکل لیں تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں گے گورنمنٹ گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے اور مزید اور دے گے جیسے جیسے اب ہم پیسے کٹھے کریں گے پبلک سے ہماری اب ساری کوشش کیا ہے ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن سے کون سا وہ طبقہ ہوگا جو آپ سب جانتے ہیں جو ڈیلی ویجر ہے جو چھا بڑی والا ہے جو چھوٹا دکاندار ہے جو رکشہ چلانے والا ہے جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا یہ سب متاثر ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں جو کہ پینٹر ہے جو ویلڈر ہے یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوا ہیں تو چیلنج ہمارا کیا ہے چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے کیونکہ وہ بھی ہم ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے دنیا میں تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو طبقہ آگئی مشکل میں تھا ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے یہ ہے بیلنس یہ ہم نے کرنا ہے یہ چیلنج ہے ایک طرف ہم کئی شادیاں سکول کالیجز بند ہیں ہمارے سارے وہ جو جدر بھی لوگ میچز ہیں جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے بند کر دیا لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے کہ بلکل جو ہمارا اتنا کم از کم دس کروڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان سے بری طرح اور بھی متاثر ہے سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے آج نہیں تو مہینے کے بعد ہوں گے تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے کیونکہ ہم سبجھ گئے سڑکے بنانے پہ گھر بنانے میں کنسٹرکشن میں اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جزیز زیادہ لیبر ہے اس کو وہی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے دیہات کے اندر اگر کلچر وہ ہم نے مکمل طور پر کھولا ہوا ہے وہاں کسان پوری طرح ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے اگر کلچر میں تو یہ دو شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجوم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سارے چیمبرز کو ساتھ بلائیں گے کیونکہ ابھی تو ایک دم لوگ ڈاؤن ہو گیا نا اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ اگر جمع نہ ہو ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکیں اور ہم روزگار بھی دے سکیں ہمارے ہمارے جو ایکانومی ہیں وہ بھی چلتی رہے یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہر روز ہم یہ چوئسز ہمارے سامنے ہوں گی ہم نے ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں بھی ہمیں پتا چلا کہ کرونا پھیل رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بڑی یہ جو ہماری ٹائگر فورس جمع ہو رہی ہے اب تک کتنے پانچ لاکھ بن چکے ہیں میمبر چھے لاکھ بن چکے ہیں ہمارے میمبرز یہ جو کرونا ٹائگرز ہیں یہ کیا کریں گے یہ جب بھی ہمیں اگر پتا چلا کہ کہیں کیونکہ یہ ابھی بڑی لمبی جانگ ہے یہ کرونا کی یہ کوئی کسی کو غلط فہمی مری رہنا چاہیے میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جی پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا ایفیکٹی نہیں کرے گی کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں کرونا کسی کو نہیں بکشے گی ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگل پن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جس طرح کے حالات ہیں نیو یورک نیو یورک جیسے شہر جو دنیا کا دنیا کے جو ملینئرز ہیں وہ تقریباً کوئی بیس یا تیس پسند جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ نیو یورک میں رہتے ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ لیں تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو اس خلط فہمی منا رہنا کہ یہ پاکستان میں پھیلے گی نہیں ہمیں بالکل سارے قوم کو مل کے اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو ہم احتیاط کریں ہم مسلسل ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے جو ڈیٹا دیکھتی ہے ہر روز صبح ہم ڈیٹا انیلائز کرتے ہیں جو ہمارا کمانڈ اور اپریشن سینٹر ہے اس میں سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق ہم اب چل رہے ہیں جدر بھی ہمیں پتا چلا کہ کلسٹر ہوگا ادھر ان کو ہم پوری طرح لوگ ڈاؤن کریں گے لیکن لوگ ڈاؤن کامیاب تب ہوگا جب ہمارے پاس فورس ہو پوری جو ہر گھر کھانا پچھا سکے کوئی دنیا میں لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کو اندر بند کر کے ان کو کھانا پینا نہ پچھائے بنیادی ضروریات ان کی پوری نہ کریں اگر چائنا میں وہ وہان پروونس میں وہ جیتے تھے جنگ تو انہوں نے ہمارے جو سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچا تھا اس لیے وہ دو مینے بند رہ گئے تو ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر ہم دیکھتے رہیں گے اگر ہمیں دیکھنا کہ کئی بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ہمارے پاس ٹائگر فورس ہے تیسری چیز میں کہنا چاہتا کہ دیکھیں میرا تیس سال کا تجربہ ہے اب چیارٹی کا جب میں شروع کی تھی پاکستان میں پیسے کٹھے کرنے تو شوکت حانم کے لیے تو صرف ایک نام آتا تھا ملانا ایدی کا اس کے علاوہ کوئی چیارٹی کا کوئی زیادہ سارے کرتے تھے تھوڑی تھوڑی چیارٹی لیکن بڑے پیمانے پر چیارٹی کا کوئی کانسپ نہیں تھا آج مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے ہمارے سپورٹسمن نے بھی شروع کر دیئے اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دیئے شو بیز کے اندر لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دیئے عبرار والحق یہاں بیٹھے ہوا ہیں انہوں نے بھی ایک فاؤنڈیشن پوری چلائیے نا سہارا ٹرسٹ یہ بڑی پوزیٹیف یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی اگر آپ کہہ ہیں کہ طاقت کیا ہے ہمارے میں یہ جو خیرات دینے کی ہم اس معاشرے کے اندر لوگوں میں ایمان ہیں لوگوں کو آخرت کا پرواہ ہوتی ہے لوگ اس ملک میں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ ہماری آخرت جج کرے گا کہ ہم اللہ نے ہمیں کدھر رکھنا ہے مرنے کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جتنا اللہ ہمیں نوازتا ہے اس سے ہم اللہ کے اس مخلوق جو پیچھے رہ گئے اس کے لیے کیا کرتے ہیں بسکلی یہ ہمارا امتحان ہے کیونکہ ہمیں ایمان ہے پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا میں پانچ چھے ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے اور میں اس کا سب سے آپ کے سامنے کڑا ہوں وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں کٹھا کیا ہے لوگ پیسہ تب دیتے ہیں جب ان کو یہ اعتماد ہو کہ جو وہ پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا اگر ان کو یہ کانفیڈنس آ جائے اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے لوگوں کی کھلے دل والے لوگوں کی جو کہ پیسہ دیتے ہیں اب یہ جو آپ کا پیسہ ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ جو ہم پیسہ کٹھا کریں گے یہ سارا جائے گا ہم کیش ٹرانسفرز کریں گے یعنی ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے یہاں ڈاکٹر سانیا بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے ایک پورا ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ کون سے لوگ ہیں سارے پاکستان میں جو سب سے غریب ہیں ان کا پورا ڈیٹا ہے اور پھر مزید اسی کے اندر جو ہم اس ڈیٹا کو بڑھاتے جائیں گے یعنی اس میں آئڈ کرتے جائیں گے ہر ڈسٹرک میں پتا چلے گا کہ کوئی لوگ اگر مس ہو گئے ہیں تو یہ بڑا سائنٹیفکلی یہ ڈیٹا بنا ہوا ہے اس میں کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے اس میں جو پیسہ دیا جائے گا وہ صرف اور صرف میرٹ پہ دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی پارٹی کا ہے یا وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے سب کو میرٹ پہ دیا جائے گا یہ جس طرح شاکت حانم میں آج تک کبھی کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ جو بھی مریض آتا ہے میرٹ پہ اس کو دیکھا جاتا ہے جو بھی بھرتی ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے اسی طرح نمل میں ہیں اسی طرح یہ بھی پروگرام بلکل ہم اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں اس میں شرکت کریں اور بلکہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اوپر بھی امتحان ہے آپ جتنا اس مشکل وقت میں آپ اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کی خدمت کریں گے یہ ہے اصل میں صحیح پولٹیکس یہ ہے وہ پولٹیکس جب پولٹیکس عبادت بن جاتی ہے بدقسمتی سے جو دوسری پولٹیکس لیے سے بدنام ہوئی ہے پولٹیکس وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کریں گے اور کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے تو یہ ہمارے پولٹیشنز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے ملک کے لیے بھی چیلنج ہے اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں آپ کہ ہم ایک ساری جتنے بھی چیرٹبل ایفرٹ جتنے بھی خراتی ادارے کام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ سانیہ آپ نے وہ پیج لانچ کر دیا ابھی تک فیس بک پہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہم پیج لانچ کر رہے ہیں اور یہ ذرا میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں یہ ہے کیا فیس بک پہ پیج لانچ ہوگا اس پہ ایک تو ہر جگہ سے پاکستان سے جدر جدر لوگ مشکل وقت میں وہ اس پیج کے اوپر ان کو ہم اڈریسز پتا چل جائے گا کہ کون کون کس ظلے میں کس محلے میں مشکل وقت میں اور ان کو امداد چاہیے دوسری طرف جو بھی چیرٹی دینا چاہتا ہے ہم انہوں کہیں گے ریجسٹر کریں اور ہم ان ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو مستق ہیں جو ہم چیک کر چکے ہوں گے ہماری ایڈمیسٹریشن کے ذریعے آپ ان ان لوگوں کو جو بھی دینا چاہتا ہے ان کو کٹھا کر دیں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ ڈوپلیکیشن نہ ہو یہ نہ ہو کہ جس طرح زلزلے میں اور جب میں کام کر رہا تھا اور اس پہ فلڈز پہ جب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں نے انعاج جمع کر کے دے دیا کہ وہ لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس باری ایک بڑا ارگنائز ہماری چیرٹیبل یہ جب ایفٹ ہو جس پہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہو ساری پاکستان کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں لیکن ایک ارگنائز طریقے سے ہو تاکہ جو بھی ہمارے وسائل ہو وہ صحیح طرح خرچ ہو میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ارڈجونیشنز دیئے ہیں چوزی صاحب آپ کا بھی میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی رپورٹ ساری ہیں پنجاب میں کے بڑے ارگنائز طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں شکریہ